بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ور یوٹیوب چینل اولین گیس انفرمیشن ایر ساکر فان تیپل ای ٹیٹوریل نمبر 11 3 فیز موٹر ریورس فارورڈ پاور اور کنٹول وائرنگ ٹیٹوریل اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو 3 فیز موٹر ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے ریورس اور فارورڈ ڈریکشن میں گھمانا ہے تو اس کی پاور اور کنٹول وائرنگ کی طرح کی جاتی ہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہمیں ایک سرکٹ بریکر چاہیے ہوگا آپ کے پاس یہ سرکٹ بریکر ہے یہ 3 پول وائل ہے 1,2 and 3 then ہم مگنیکٹک کنٹیکٹر لیں گے یہ مارپنس مگنیکٹک کنٹیکٹر نمبر 1 ہے اسی طرح سیم ایک اور مگنیکٹک کنٹیکٹر ہوگا نمبر 2 اور ساتھ میں ہم آور لوڈ ریلے لے لیں گے یہ مارپنس آور لوڈ ریلے نمبر 1 ہے اور اسی طرح آور لوڈ ریلے نمبر 2 ہوگی then ہم سٹاپ پش بٹن لیتے ہیں جو کہ نارملی کلوز پوزیشن میں ہوتا ہے اسی طرح ایک اور پش بٹن لیں گے فارورڈ ڈریکشن کے لیے یہ نارملی اوپن پوزیشن میں ہوگا اور ساتھ ایک اور پش بٹن لے لیں گے ریلے نمبر 2 ریلے نمبر 2 جو بھی نارملی اوپن پوزیشن میں ہوگا اب ادھر اس ٹیٹوریل میں ہم نے جو منیکٹک کنٹیکٹر یوز کی ہیں یہ 380 وولز پر اپریٹ ہوں گے مینس کے ان میں جو کوائل ہوتی ہے اے وان اور اے ٹو اس کو جب 380 وولز ملیں گے تو وہ انرجائز ہوگی اب ادھر ہمارے پاس ایک ثری فیز موٹر ہے اس موٹر کو ہم نے فارورڈ اور ریبارس ڈریکشن میں گھم آنا ہے اگر موٹر کے ہم اس کور کو اپن کریں تو اندر کچھ اس طرح کی ترمینل نظر آئیں گے اب ادھر ہمارے پاس یہ جو ترمینل ہیں یہ سٹار کنیکشن میں کنیکٹڈ ہے اوپر والے جو 3 ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ ہم جو اولوڈ ریلے سے آؤٹپوٹ آئے گی وہ کنیکٹ کریں گے U1, V1 and W1 اس کے بعد ہم 3 فیز پاور سپلائی لے لیتے L1, L2 and L3 یہ میں بس 380 وولز ہوں گے ہم اب جو 3 فیز پاور سپلائی تھی اس کو ہم نے سرکٹ بیکر کی انپورٹ میں کنیکٹ کر دی لیتے ہیں L1 ادھر کنیکٹ ہو جائے گا L2 ادھر L3 ادھر اس کے بعد جو سرکٹ بیکر کی آؤٹپوٹ ہوگی اس کو ہم مینکٹ کنیکٹر نمبر 1 کی انپورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے L1 ادھر کنیکٹ ہو جائے گا اس کو ہم نے ریڈ سے ریپریزنٹ کی ہے L2 یلو سے اور L3 بلو سے اسی طرح جو سیم پاور ہوگی اس کو ہم مینکٹر کنیکٹر نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ریڈ وال ادھر کنیکٹ ہو جائے گی یلو ادھر اور بلو ادھر ادھر ہم نے جو فیس کی ڈریکشن رکھنی ہے وہ سیم رکھنی ہے ہم آؤٹپوٹ پہ جا کے چینج کریں گے فارورڈ اور ریورس کے لئے مینز کے اگر ریڈ ادھر L1 پہ آ رہا ہے ادھر بھی L1 پہ ہوگا یلو L2 پہ ادھر اور ادھر بھی L2 پہ اور بلو جو ہوگا L3 پہ ادھر اور ادھر بھی L3 پہ اب آ آپ کے پاس جو بلو ادھر نومر 1 کی آؤٹپوٹ تھی اس کو ہم آؤاللوڈ ریلہ 1 کی انپٹ کیساد کنیکٹ کرک ہو جائے گی اسی طرح magnetic conductor نمبر ٹو کی جو output ہوگی اس کو ہم اولور رلے نمبر ٹو کی انپٹ کے ساتھ connect کر دیں گے شکریہ دن جو اولور رلے کی آٹپٹ ہوں گی ان کو ہم آپس میں connect کریں گے اور ساتھ ہی موٹر کے ساتھ connect کر دیں گے ادھر ابھی اپنے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا ٹی ون اس کو ہم نے ادھر ٹی کے ساتھ connect کرنا ہے اور ادھر u1 کے ساتھ then t2 ادھر کنیکٹ ساتھ اور ادھر v1 کے ساتھ اور آپ کے پاس جو بلو 1 ہے ادھر t3 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا ادھر t1 کے ساتھ اور ادھر w1 کے ساتھ means یہاں پہ آپ نے فیس کی جو ڈریکشن ہے وہ چینج کر لی ہے ایک آپ کے پاس جو مگنیکٹک کنٹیکٹر ہوگا وہ موٹر کو فاروڈ ڈریکشن میں گھمائے گا اور دوسرا ریویس ڈریکشن میں means یہاں پہ آپ نے جو فیس سے انٹرچینج کی ہیں ادھر t1 پہ ریڈ تھا ادھر t1 پہ بلو آ گیا t2 پہ ییلو ادھر t2 پہ ییلو اور t3 پہ بلو ہے اور ادھر ریڈ ہو گیا اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے 3 فیس موٹر کو ریویس اور فاروڈ ڈریکشن میں گھمانا ہے اس کی در کمپلیٹ پاور وائرنگ ہے اب ادھر ہم کنٹرول وائرنگ کو دیکھیں گے کہ کنٹرول وائرنگ کی طرح کی جاتی ہے فاروڈ اور ریویس ڈریکشن کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو پوش بٹن تھے ان کو کچھ ہم نے نمبرنگ دے دیئے یہ جو سٹاو پوش بٹن تھا اس کو ہم نے 1 اور 2 سے ریپریزینٹ کر دیا فاروڈ والے کو 3 اور 4 سے اور ریویس والے کو 5 اور 6 ہے آپ کے پاس سرکٹ بیکر کی جو آوٹ پوٹ ہے اس میں فیزہ آرہا ہے L1 اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا جو آپ کے پاس ٹاوپ بٹن ہے اس کے نمبر 1 پوائنٹ کے ساتھ اور نمبر 2 ادھر نمبر 3 کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اور ادھر ساتھ نمبر 5 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اب ادھر ہم دیکھیں تو منیٹک کنٹیکٹر کے اوپر کچھ پوائنٹس نارمی اوپن پوزیشن میں اور کچھ نارمی کلوز پوزیشن میں ادھر آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے 14 جو کہ نارمی اوپن پوزیشن میں اس کا بھی نمبر 14 ہے نارمی اوپن پوزیشن میں اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے نمبر 2 کے ساتھ نمبر 2 ادھر ساتھ کنیکٹ ہو گئے منیٹک کنٹیکٹر نمبر 1 کی جو 14 پوائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس کے بھی 14 پوائنٹ کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم کنٹیکٹر کے اوپر دیکھیں تھے کچھ پوائنٹس نارمی کلوز پوزیشن میں جیسا کہ یہ نمبر 22 ہے نمبر 4 یہاں سے کنیکٹوک ہے نمبر 22 میں چلا جائے گا اور اگر ہم اوپر دیکھیں تو اوپر پوائنٹ ہے 21 جو کنارمی کلوز پوزیشن میں اور کنٹیکٹر نمبر 2 میں یہ 13 پوائنٹ ہے جو کنارمی اوپن پوزیشن میں اور ساتھ ہی کوائل کا پوائنٹ ہے اے ون ابھی در ہم ان تینوں پوائنٹس کو کامن کر دیں گے 21 جہاں سے کنیکٹوک ہے 13 میں چلا جائے گا اور 13 ادھر اے ون میں چلا جائے گا then اس کا یہ جو کنٹیکٹر نمبر 2 کا 22 نارمی کلوز پوزیشن اولا پوائنٹ اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے جو آپ کے پاس ریورس بٹن ہے اس کے نمبر 6 پوائنٹ کے ساتھ نمبر 6 جہاں سے کنیکٹوک ہے 22 میں چلا جائے گا اور اگر ہم اوپر دیکھے تو 21 ہے نارمی کلوز پوزیشن میں اور اس کنٹیکٹر میں 13 نارمی اوپن پوزیشن میں اور ساتھ ہی کوائل کا پوائنٹ ہے اے ون ان تینوں پوائنٹس کو ہم کامن کر دیں گے 21 یہاں سے کنیکٹ ہوکے 13 میں چلا جائے گا اور 13 یہاں سے اے ون میں اس کے بعد اگر ہم اوپر لوڈ رلے کے اوپر دیکھیں تو کچھ پوائنٹس ہیں نارمی کلوز پوزیشن میں جیسے کہ 96 اور 95 اس کا بھی 96 یہ ایک فیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ادھر ہم نے L3 کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب ادھر جو آور لوڈ رلے نمبر 1 ہے اس کا جو 95 پوائنٹ ہوگا نارمی کلوز پوزیشن والا اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے کنٹیکٹر نمبر 1 کے جو A2 پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اسی طرح جو آور لوڈ رلے نمبر 2 ہے اس کا جو 95 پوائنٹ ہے نارمی کلوز والا اس کو ہم کنیکٹ کریں گے کنٹیکٹر نمبر 2 کے A2 پوائنٹ کے ساتھ اب ادھر آپ کے پاس جو 3 phase motor کو reverse اور forward direction میں گھمانے کے لیے control wiring ہوتی ہے وہ complete ہو چکی ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ wiring کس طرح کام کرتی ہے let's suppose ہم motor کو forward direction میں گھمانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر forward پوش بٹن کو پریس کریں گے ادھر ہم نے پریس کیا جو کہ normie open position میں تھا وہ normie close میں چلا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ جو stop push button ہے یہ normie close position میں ہوتا ہے تو ادھر آپ کا already phase موجود ہے جیسے آپ اس forward push button کو پریس کریں گے phase ادھر آ جائے گا phase پہنچ کے ادھر جو magnetic conductor number 1 ہے اس کے 22 point میں آ جائے گا 22 21 کے ساتھ short ہے بینکہ یہ normie close position میں تو یہ phase یہاں سے پہنچ کے ادھر آ جائے گا اور ساتھ ہی A1 میں جیسے آئے گا اور اس سائٹ سے A2 میں already phase آیا ہوئے تو آپ کا یہ conductor energize ہو جائے گا اور آپ کی motor forward direction میں گھوم جائے گی اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ motor کو آپ reverse direction میں کس طرح گھمائیں گے motor کی direction چینج کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو motor کو پہلے stop کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس جو یہ magnetic conductor ہیں ان کے points اپس میں interlock ہوئے ہوئے means کہ اگر آپ نے مٹ کو forward میں گھومائے ہوئے اور ساتھ ہی آپ اس کا reverse والا push button دباتے ہیں تو یہ magnetic conductor کام نہیں کرے گا اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو stop کریں گے دونوں magnetic conductor اپنی original position میں آ جائیں گے ابھی جیسے ہم نے reverse push button کو پریس کیا آپ کو پتہ ادھر already phase آیا ہوا تھا آپ کا phase ادھر پہنچ جائے گا اور ساتھ ہی 22 point میں آئے گا 22, 21 کی ساتھ short ہے جہاں سے phase پہنچ کی اس کے A1 میں آ جائے گا اور A2 میں already phase آیا ہوا ہے تو آپ کا یہ والا magnetic conductor energize ہو جائے گا اور آپ کی motor reverse direction میں گھومیں گی اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو motor کو stop کرنا ہوتا ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے آپ جیسے stop والے push button کو پریس کرتے ہیں یہ normally close سے normally open میں آ جاتا ہے اور آپ کا phase break ہو جاتا ہے اور آپ کے جو magnetic conductor energize ہوا ہوتا ہے وہ اپنی normal position میں واپس آ جاتا ہے اور آپ کی motor stop ہو جاتی ہے اب ادھر اس tutorial میں آپ کے پاس جو 3 phase motor ہوتی ہے اس کو reverse اور follow direction میں گھومانے کے لیے اس کی power اور control wiring کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کافی information ملی ہوگی اور اگر آپ کا motor کی direction سے لیٹر کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں ہم try کریں گے کہ جلد جلد اس کا answer دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو like کریں اپنے friend کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں اور ساتھ ہمارے facebook page oil and gas information کو بھی like کر دیں ہمارے facebook page oil and gas information کا لنک آپ کو نیچے description box مل جائے گا اور ساتھ ہمارے youtube channel oil and gas information کو subscribe کر دیں اور bell icon کے button کو click کریں تاکہ جیسے چینل پر نئی ویڈیوز اپلوڈو وہ پر نوٹفکیشن میں آج ہیں تینکیو اللہ حافظ